مگا منڈی میں گھر میں خوفناک آتش زدگی دو بچے جھلس کر جاب بھاگ تین سالہ فیضان اور دو سالہ عبد الرحمن شامل آگ لگنے سے گھر کا سمان جل کر خاکستر ہو گیا اطلاع ملنے پر ایسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور فائر برگیٹ کے امنے نے آگ پر کابو پایا آگ لگری کی وجہ معلوم نہ ہو سکی پولیس جائے وکوہ پر ایک گھنٹہ تاخیر سے پہنچی پولیس نے لاشے قبضہ میں لے کر حقیقات شروع کر دی شباز شریف کی طبیعت خرابی کا معاملہ محکمہ صحت کے نور اپنی میڈیکل بورڈ کا شباز شریف کا جیل میتی بی مہینہ پیٹ سکین ایم آر آئی اور سیٹی سکین کی ریپورٹ دیکھیں ان پر جاب اسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے پروفیسر خالد مقبول محمود میڈیکل بورڈ کے کنوینن مقرر بورڈ شباز شریف کی ترخواست پر ان کے تین مالجین سے بھی رائے لے سکتا ہے تیبی بورڈ ٹیسٹوں کی روشنی میں عددیات اور علاج مالجہ میں رد و بدل کرے گا منجاب حکومت کا احسن قدم دسمبر دوزار اکیس تک ہر شہری کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کارڈ دینے کا فیصلہ وزیر علیہ عثمان بزدار کی زیر استدارت آلہ سطحے کا اجلاس محکمہ صحت کی کارکردگی یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام اور خود مفتار میڈیکل انسٹیٹویشٹین ایکٹی میں ترمیم کا جائزہ لیا گیا عثمان بزدار کہتے ہیں ایسا پروگرام بہترین ہے کسی حکومت نے نہیں دیا صوبے میں مدر اینڈ چائل ہسپتالوں کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے تبدیلی سرکار نے ہزار دینوں میں کرزوں اور امراض میں اضافہ کیا کرزوں اور بیماریوں سے نجات کے لیے موجودہ نظام کا خاتمہ ضروری ہے عوام پیسے کے بنیاد پر الیکشن کو سیلیکشن سمجھتے ہیں ملک کے شہزادے اور شہزادیاں مصنوعی مقابلے کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں خطاب لسی سی اے بندش کا معاملہ پی سی بی کو گراؤنڈ کا قبضہ واپس مل گیا ذرائع کے مطابق تمام کلبوں کی نیٹ آج سے لسی سی اے میں جاری رہیں گے کلبوں میں کھلاڑیوں کو آنے کی اجازت ہوگی جلائی حکومت کو پی سی بی نے پہلے ہی ترخواست دے رکھی تھی نیپ کو لسی سی اے کی انتظام میں ایک شکایات کی گئی تھی